سفاہی بنوگے میرے دین کا دفاع کروگے ان نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اسی بہتی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا یہ کیا بات ہے انہو یہ سفر احلا بنا وانہو یہ سفر اجدادنا وانہو یہ خالق دیننا کہ محمد مصطفیٰ وہ ہمارے بلکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگلتے ہیں ہمارے باپ زیادہ بھی پاگلتے ہیں اور ہمارے اجداد بھی پاگلتے ہیں اور سب بھتونجی دوئی جب میں آئے اور پھر آپ ازاہ ہمارے خداوں کو بھی پاپ کرتا اس کا کیا 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 ہے تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرنے کا کہ نہیں تم بھی بات کرو ہم بھی بات کریں گے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قرآن کٹھے ہو کے آئے انہوں نے کہا وہ حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنے کا کہتے ہیں انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے ہمارے آپ آؤ اجداد میں تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی ہم تو یہی دیکھتے آئے رات ازاہ دیکھتے آئے آپ تو مطلبی انہیں کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے اسی طرح ان کے چرابے جڑتے رہے ان کے چرتوں میں قربانیاں ہوتی رہی ہیں جانورزی میں ہوتے رہے اور اب آپ نے آگر یہ سارے دین کو کوئی اُلٹ پلٹ کر کے رکھلی آئے تو آپ نے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو تخلیف تو نہیں آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلا فلا آدمی کے بات لے جاتے ہیں اور آپ جائے لات کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شورت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکہ کی حکومت سلطنت بن جائے تو ہم مکہ کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں آپ ہمارے سردار بن جائے ہم آپ کے غلام بننے کے لیے سیار ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں کیونکہ جب شورت ہوتی ہے تو بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کرتے ہیں پھر جو ہے شورت یہ بات کرتا طولت والت کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شورت اچھا ہے برائی کی ہو بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہے وہ شادی کرنے تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنہ ہے تو آپ اشارہ تو کریں آپ اشارہ تو کریں وقت ایک اس خاندان کا ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جب سب بات کہتے رہے تو رحمتیں دو جہاں سنتے رہے یہ بھی تو ایک عادت تھا یہ بھی تو ایک مکام تھا کہ دشمن کی ہر بات سے فوراں نہیں لوکا بلکہ علم سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہیں گا انہیں کہا دیں گی ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں مکہ کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں کسی آلہ نسل کے خاندان میں شادی کرنے ہیں تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں اور بتائیں کیا کہیں ہمارے خداوں کی برائی کو یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے حضور پاک نے فرمایا مکہ والوں سنو لَوَذَعُونِ عَجَّمْ سَفِي يَمِينِ بَلْقَبَرَ فِي يَسْحَارِي آپ نے فرمایا مکہ والوں سنو اے قریشیوں سنو اگر تم سورج لاغر میرے داہنے ہاتھ سے رکھ دو اور چاند لاغر میرے بائیں ہاتھ سے رکھ دو میں ان کو پہ ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ پچھتا یہ میں نے پیسوں کے لیے نہیں سن شروع کیا یہ تو اللہ کا حبت ہے مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہید دیتے ہوتے ہیں تو ہمیں تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں دوبتا تھا مانا یہ ہے سورج نہ دوبنے کا یعنی بل کتنا بڑا تھا کہ ان کی تکا غروب ہو رہا جو غروب ہو رہا مانا یہ تھا تو اسی طرح مقصد یہ تھا مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج یہاں تک جمعتا ہے وہ ساری شاہید مجھے میرے حوالے پر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا حکام کا ببن ہوں اب اور مخارفتوں کا آغاز شروع ہوا اور لوگوں نے کافی کریں تھا اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور سے قریب جاتا ہے وہ فرم مسلمان ہو جاتا ہے جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا کیونکہ آپ اگر آیند کو پہن لینے جی صرف خیشے والی تو پورا مطلقہ آپ کو تو صرفی نظر آئے گا اور سب نظر آئے گا سب نظر آئے گا جب آنکھوں سے جو بز کی آیند جنی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی ہو تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کہیں سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے آخر حضور کے بعد نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے بعد بھی بہت بڑی قوت ہے طاقت ہے امبار ہے یاسر ہے لیوی سمیہ ہے سوہب ہے خباب ہے ابھی در ہیں پرید لوگ غلام تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے تو ایک دن سارے سردار ویدے سے چاہلے کے کوئی حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے تو ولید عبن المہیرہ نے کہا کیسا کرو تو مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بت رہا تھا ہوں کہ حقیقت کیا ہے یہ ولید عبن المہیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے بات اور یہ سرائش مکہ کا بہت بڑا بات اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آج بھی تھا اس زمانے میں مکہ سے لے کر سائب تک اس کے باغات تھے غلینیں تھیں اور پیسہ تھا اسی بھی وہ بڑی فخر کرتا تھا تو وہ آیا حضرت کے شدوت میں ہاں سے بیٹھ گیا کہا لگا حضرت میں نے آپ سے باتیں کر دی اور نے حضرت بتا ہوں کیا بات اس نے پھر وہی ساری باتیں دھو رہا تھا کہ یہ آپ کیوں ہمیں جوشہ کر رہے ہیں آپ کیوں ہمارے خداوں کی تضریر کر رہے ہیں حضرت سنتے رہے سنتے رہے جب بات ختم ہو گئی حضرت نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر دی تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر دی آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات کی سن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی صورت تصفلت پہنچ جب حضور نے قرآن پہنچا تو اس آیت میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قومیں آج میں اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے جب یہ آئے تو ہوتا نا شکت کب اتنا ہی وقت رحم یا محمد تمہیں اللہ علیہ وسلم تمہیں ہماری لسکتاری کی قسم بس کریں بس کریں میں نہیں برگا کروں اور وہاں سے ولید دوڑا ہوں سیدھا تھے وہ ندبے میں قرآن وہاں بیٹھے ہیں سمتدار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر ہو اب قرآن کیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید ملوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا دیکھو نا وہ در آنا تا ہمیں جواب دینے کے لئے ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا ملوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کیا اب ابو جہر لے کہ وہاں پہنچا اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کیا تلوی سبوں کا تم نے بھی دینی محمد مصطفیٰ افتیار کر دیا اور باپ چاہدے کے دین کو چھوڑ دیا اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو یہ باتیں نہ کرو تو اس نے کہا کہ جادو کریں اس نے کہا کیا کہتے ہو میں سب سے زیادہ جادو کو جانتے والا ہوں ان نے کہا شائر ہے ان نے کہا واللہ میں زیادہ شعرہ کو جاننے والا ہوں ان نے کہا جادو کر بھی نہیں شائر بھی نہیں تو کاہن ہے اور ان نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو کاہن گمبے پلیت رہنے والے لوگ ہیں محمدی عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے ان نے کہا پھر وہ کیا ہے ان نے کہا بات سنو وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے اور جو قرآن اس نے پڑا اِنَّا عَلَيْهِ لَعَلَا خدا کی قسم اس میں ایسی نشاہ تھی اس میں ایسی نشاہ تھی وَإِنَّا عَلَيْهِ لَقَلَاوَةٌ وَإِنَّا عَلَاهُ لَمُقْبِرُتْ وَإِنَّا أَسْتَلَهُ لَمُقْبِقُنْ وہ تو ایسا قرآن تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھوڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سنجھا کہ کہیں اب عذاب حمد حضر اللہ ہو جائے خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام سے میں کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا اچھا اچھا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا میں کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین کو نہیں چھوڑا لیکن جو بات ستی ہے وہ شاہر نہیں وہ شاہر تو اب ابو جہل نے اسے تامے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اچھا خیرت کی لاؤکا اچھا یا تم تو بڑے سردار بنتے تھے ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے نہیں نہیں میں اپنے دین پر تائم وہ ضد میں آ گیا ابو جہل جانتا تھا کہ اسی حیرت کو بھارے گا میں یہ دنیا آپ سے یہ بھی مسلمان ہوتا ہے کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکارے تو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو مصفت غتم ہو جاتا ہے اور کیسے نہ ہو کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج ضدیاں بیٹھ گئیں آج ایک اچھا کاری قرآن پڑھے پر انسان کا دل دیوم جاتا ہے لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اللہ کا قرآن